السلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تمام تعریف عزت پاک کے لیے جو ہماری شیرق سے بھی قریب ہیں اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی خوبی جانتا ہے اور تمام درود پاک نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جن کے وجہ سے ہم ہیں جن کے وجہ سے یہ کل کائنات ہے گزشتہ روح سے اب تک بڑی ہیپننگ بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور اس ڈیولپمنٹ کے اوپر ڈسکشن کیے بغیر بات آگے نہیں برسکتی ابھی سپریم کورٹ کے اندر بڑی سماعت جاری ہے بلے کا نشان پاکستان تاریخ انصاف کو ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں لیکن جو ریمارکس اب تک یعنی آج جمعہ کا دن ہے جو ریمارکس اب تک چیف جسٹر پاکستان کی طرف سے آئے ہیں جس طرح سے اس تفسار حامد خان کی جانب سے کیا گیا ہے اس کے اوپر اگر کوئی بھی زی شعور کنکلوجن کی طرف جانا چاہے تو وہ صرف اتنا کہے گا کہ بلے کا نشان تو پی ٹی آئی کو نہیں ملنے لگا عمران خان صاحب نے بھی بڑی دبنگ گفتگو کی ہے جو چند میڈیا کے ورکرز ان کے کیسز میں ان سے ملتے ہیں ان سے اور وقلہ سے وہ دبنگ گفتگو کیا ہے میں وہ پہلے آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں جیدہ چنگڑ جو شیرف زل مروہ صاحب نے نام رکھا ہوا ہے چودری صاحب کا ان کے کولم کے حوالے سے انہوں نے جو مو توڑ جواب دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں یہ ذرا غور سے سنیا گا وہ کہتے ہیں کہ اگست 2022 میں جنرل باجوہ نے مجھے اور شام حمود قریشی سے کہا چپ کر کے بیٹھ جاؤ عمران خان صاحب کے جملے ہیں کورٹ انکیورٹ جو صحافیوں نے اور ریپورٹرز نے کورٹ کیے ہیں اگست 2022 میں جنرل باجوہ نے مجھے اور شام حمود قریشی سے کہا کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ نہ بولو میں اس وقت جلسے کر رہا تھا اور ریجیم چینج کی بات کر رہا تھا مجھے کہا گیا کہ خاموش رہو تو دو تہائی اکسریت ملے گی اگر چپنا ہوئے تو تیس سیٹوں پر محدود کر دیں گے اور کیسز بنائیں گے کہا کہ غلامی قبول کر لو وہ کہتے ہیں کہ صرف یہاں تک معاملہ نہیں ہوا پھر امجد خان کو بلائے گیا اس کو ٹارچر کیا گیا کہ وہ الیکشن نہ لڑ سکے پارٹی چھوڑانے کی کوشش کی گئی امجد خان آئی سی یو میں ہے یہ انتہا ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا یہ امران خان صاحب کے کوٹ انکوٹ جملے ہیں جو انہوں نے صافیوں سے بات کرتے ہوئے کہیں انہیں کہا کہ ہماری تھری ٹیئرز میں سے دو کو پارٹی چھوڑا دی گئی ہے ٹاپ ٹو ٹیئرز کو پارٹی چھوڑا دی گئی ہے اس وقت ہمارا انڈر سکسٹین کھیل رہا ہے نون لیگ کو انہوں نے دوزار دو میں ہی اشارہ کیا تھا سب کاف لیگ میں چلے گئے طاقت کے زور پر سارا قانون ختم کر دیا گیا جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا کسی پارٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا نواز شریف شباز شریف مریم نواز سرٹیفائیڈ منی لانڈر ہیں عمران خان آج بھی اس بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہ تینوں یعنی ان کا خاندان منی لانڈر ہے پاناما کے اندر دیکھیں عربوں روپے کے فلیٹ ثابت ہو چکے ہیں شباز شریف کے خلاف چوبیس عرب روپے کی کرپشن ثابت شدہ سکینڈلز کو ماف کر دیا گیا ان کے کیسز اس لیے ماف کیا گیا کہ انہوں نے غلامی قبول کر لی غلامی سے موت کو بہتر سمجھتا ہوں غلامی کو شرک سمجھتا ہوں یہ عمران خان کے جملے ہیں اب آپ ایک بندہ ایسا جو اڑیالہ جیل کے اندر موجود ہے ان کو پتا ہے کہ میرے سامنے حالات کیا بن رہے ہیں کتنے نمبر آف کیسز ہیں پبلک بھی باہر نہیں نکل رہی ووٹ سپورٹ کا معاملہ الگ ہے اس کے باوجود وہ بندہ جو گفتگو کر رہا ہے یہ گفتگو سننے والی ہے یہ گفتگو آپ کو نیشنل ٹیلیویجن ریپورٹ نہیں کرے گا یہ گفتگو آپ کو صرف سوشل میڈیا کے اوپر ہم جیسے چند یوٹیوبرز بتا دیں گے نیشنل ٹیلیویجن ویل نیور ریپورٹ انہوں نے کہا کہ غلامی کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا ہم سے کوئی مذاکرات کرے گا تو ہی مذاکرات ہوں گے میرے جیل میں رونے کی بات کرنے والوں کو بتا دو یہ وہ جو جدہ جعویج چودری صاحب نے یہ کولم کے اندر لکھا تھا نا کہ عمران خان صاحب تو روتے رہے ٹیشو سے آنسو پہنچتے رہے اور کہتے رہے کہ میں نے کیا قصور کیا ہے اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے انہیں کہا ہے غلاموں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا ہم سے کوئی مذاکرات کرے گا تو ہی مذاکرات ہوں گے میرے جیل میں رونے کی بات کرنے والوں کو بتا دو کہ اگر رونا ہوتا تو بہت پہلے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہوتے ملک کی آزادی کے لیے جان کی قربانی کے لیے تیار ہوں میں کوٹ ان کوٹ دیکھ اس لیے رہا ہوں کوٹ ان کوٹ بتانا چاہ رہا ہوں اس کے بعد انہیں کہا ہی الیکشن نہ لڑ سکا تو سپریم کورٹ جاؤں گا اس وقت سپریم کورٹ کی بڑی ذمہ داری ہے ایک ہی امید باقی ہے پوری دنیا سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے باقی سب ادارے مل چکے ہیں نیب کو کوئی شرم نہیں ہے نواز شریف و زرداری نے توشہ خانہ سے بلٹ پروف گاڑیاں حاصل کی ان کو کوئی نہیں پوچھتا ہے نواز شریف نے چھ لاکھ پہ بلٹ پروف گاڑی لی زرداری نے تین گاڑیاں لی ان کے توشہ خانہ کیسز اس لیے بند ہے کہ انہوں نے کہا ہم حاضر ہیں ٹرسٹ کی زمین کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی شوقت خانم کی اربوں روپے کی زمینیں ہیں وہ بھی میری ملکیت نہیں ہے پی بی ٹرسٹی ہیں ایک ٹکا بھی ہمارا نہیں ہے بوشہ بھی بھی ایک ٹرسٹی ہیں اس کو کیوں گرفتار کریں گے یہ امران خان صاحب کے جملے ہیں آج پھر مزید انہوں نے میڈیا وارکرز اور پی ٹی آئی کے وکلا سے بات کرنے کا فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے فلسطین میں کوئی لڑائیہ جنگ نہیں بلکہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے سائفر کیس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی ریجیم چینج کرنے والوں کو ایکسپوز کرنے کی چھوٹی سی الیٹ قانون کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے یہ امران خان کے جملے ہیں آپ کے سامنے جنگل کا قانون ہے یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ مجھ پر دو سو کیسز کر دیئے گیا ہے کیا ملکی تاریخ میں کسی پر اتنے مقدمات ہوئے جنرل ڈیٹائر باجوا نے مجھے اور شاہ محمود قریشی کو ریجیم چینج آپریشن پر خاموش رہنے کا کہا تھا انہوں نے یہ بھی کہا اس پر ایمفیسائز کیا کہ مجھے ایک پیغام دیا گیا ہے کہ اگر ہماری بات مانیں گے تو کیسز ماف ہو جائیں گے بات کیا ہے جو منمانی ہے وہ بھی بتا جاتا ہوں نواز شیف مریم نواز سبراہ 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 بازدریر بغ کی کرپشن ماف کر دی گئی ہے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جب بھی چاہیں کسی کو بھی ڈرائی کلین کر سکتے ہیں نو مئی کے حوارے سے انہوں نے ایک دو بات نے کیا کہا جا رہا ہے کہ نو مئی پر معافی مانگ لیں تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں صحافی کا سوال نو مئی کی بات کرتے ہیں نو مئی کو ظلم تو مجھ پر ہوا ہے عمران خان کا جواب عمران خان نے جعوید چودری نے جو ایک کولم کے ذریعے پروپیگیشن کی تھی کہ خان صاحب تو رو پڑے تھے اس کا مو توڑ جواب دے دیئے اور پھر وہ تمام صحافی ویٹس ایپ گروپ کے صحافی جو باہر بیٹھ کر ایک پروپیگیشن کر رہے ہیں کہ خان صاحب تو اس وقت بلکل گھٹنے ٹیک چکے ہیں ان کو بھی انہوں نے مو توڑ جواب دے دیا ہے مرنے مرانے تک کی باتیں ہو رہی ہیں ابھی جو لیٹسٹ ہے اس وقت میرے پاس وہ یہ ہے کہ ایک اور درخواست سینٹ میں چلی گئی ہے کہ الیکشن کو آٹھ فروری سے آگے کیا جائے یعنی ملتوی کر دیا جائے ایک آلریڈی قرارداد منظور ہو چکی ہے تو یہ حالات ہیں اب چیف جسر پاکستان کیس کی سماعت کر رہے ہیں بلے کے کیس کی سماعت کر رہے ہیں بلے کا نشان پی ٹی آئی کو ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے لیکن آپ دیکھئے کہ جب اس طرح کا جملہ ہو کہ ویڈیو کی بات نہ کریں ڈاکومنٹ پیش کریں یعنی پوچھا گیا نا کہ آپ کو کس سے ڈر تھا کس سے خدشہ تھا تو کہا گیا کہ ہمارے ویڈیو ثبوت موجود ہیں ہم جس لوکیشن پہ انٹر پارٹی الیکشن کرا رہے تھے مجبوری تھی کیونکہ بہت تنگ کیا گیا ہمارے لوگوں تو آگے سے کہا گیا کہ ویڈیو کی بات نہ کریں ہم ویڈیو ویڈیو نہیں تلواتے آپ ہمیں ڈاکومنٹ پیش کریں اب پوری دنیا کے اندر I would like to comment on this بہرحال proceedings ہیں اس کا ریزلٹ اب تھوڑی دیر میں آئی جائے گا I would like to comment on this دنیا بھر میں جہاں پر بھی آپ چلے جائیں جس طرح کے بھی حالات ہوں ویڈیو evidence کو اب proceedings کا حصہ بنایا جاتا ہے بہت ضروری ہے اس کا forensic ہونا الگ بات ہے وہ بھی اتنا time taking نہیں ہوتا جتنا پاکستان کا law and justice system ہے لیکن یہاں پر document یعنی paper کا evidence مانگا جا رہا ہے ان معاملات کے اوپر جس میں paper دینے والے یا document دینے والے وہی ہیں جو threat کرنے والے ہیں یعنی bureaucracy اب اس صورت میں بندہ document کہاں سے لائے بندہ غائب ہوتا ہے دس دن بعد عدالت میں پیش ہوتا ہے عدالت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا کون لے کے گیا پولیس والے کہتا ہے میں تو پتہ نہیں اس صورت میں معزز عدلی یا document مانگ رہی ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی یعنی یہ واپس جو 1960 کی دہائی کا سرکس ملک کے اندر چل رہا ہے اسی سرکس کے گرد گھمانا چاہتے ہیں پورے اس سسٹم کو اور اس پورے سسٹم کے اندر چینی چاہ چینی چاہ چینی چاہ کی آوازیں آ رہی ہیں تو آج شام تک کیا ہو سکتا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے یہ جو سماعت ہو رہی ہے اس کی کچھ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو گفتگو ہوئی کیا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے چیف جسٹس پاکستان نے استفسار کیا وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں جی شورٹ آرڈر آیا ہے ایک ہفتہ لگے گا تفصیلی فیصلہ آنے میں پی ٹی آئے کے وکیل علی زفر نے یہاں پر بات کی کل تک سماعت ملتوی کرتے ہیں حامد خان صاحب نے کہا پھر اس پر چیف جسٹس کہتے ہیں کہ کل تک ملتوی کرتے ہیں تو پھر ہمیں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل کرنا پڑے گا وکیل حامد خان نے الیکشن کمیشن کی درخواست سننے پر بھی اعتراض اٹھا دیا ڈسٹرک جنگ فیصل کرتا ہے فیصلہ کرتا ہے وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جاتا ہے ہائی کورٹ اس کے خلاف فیصلہ دیتا ہے کیا ڈسٹرک جنگ سپریم کورٹ میں آ کر خود فیصلہ چیلنج کرتا ہے وکیل حامد خان کے جملے تھے اس کے اوپر چیف جسٹس نے جو مقالمہ کیا حامد خان سے وہ کیا تھا ہم نے آئین نہیں بنایا ہم آئین کی تشریح کرتے ہیں کیا کسی آئینی باڈی کو اپنے فیصلے کے دفاع کرنے کا اختیار نہیں ہے سیاسی جماعتوں کو ریگولیٹ کرنا اور شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے یہ وہ جملے ہیں جو بائی بک ہم روزانہ کی بنیاد پر سنتے آ رہے ہیں فردر آرگومنٹ سنیے ہم جمہوریت پر چلتے ہیں چیف جسٹس کازی فائز یہ آپ کو ہم سب کو پتا ہے کہ یہ وہ جملہ ہے جو ہم 1947 سے سن رہے ہیں ادھر لکھا ہے کہ چیئرمن کے الیکشن ہر دو سال بعد ہوں گے باقی کے عدداروں کے الیکشن ہر تین سال بعد ہوں گے آپ کیوں کہہ رہے ہیں ہر پانچ سال بعد ہونا چاہیے چیف جسٹس کازی فائز ایسا کے ریمارکس آپ کو پی ٹی آئی کے پارٹی آئین سے مسئلہ تو نہیں چیف جسٹس کازی فائز ایسا کا پھر اس دفصار نہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن الیکشن آئین کے مطابق نہیں ہوئے وکیل الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کا کوئی دفتر ہے کہیں لکھا ہے پرمنٹ دفتر کہاں ہے چیف جسٹس کے ریمارکس وکیل کے جواب کہ اسلامباد میں ہے سر ان کے خطوط پر لکھا ہے کہ ہیڈ آفیس اسلامباد میں ہے جسٹس کازی فائز ایسا اگر کوئی شیخ سیلیکٹر لڑنا چاہتا ہے تو کیسے لڑتا ہے یہ بتائیں جسٹس کازی فائز ایسا کے افتصار پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل کون ہے جسٹس کازی فائز ایسا اب یہ وہ سوالات ہیں میں اس کے پر کیا کومنٹ کر سکتا ہوں ایسی صورت کے اندر جب معاملات اس نہج تک پہن جائیں تو اس کے بعد باقی بچتا کیا ہے کل جسٹس ایجازل احسن صاحب نے بھی استیفہ صدر مملکت کو بھیج دیا اس سے پہلے مظاہر اکبر نکوی صاحب بھی استیفہ دے چکے ہیں اور یہ استیفہوں کا جو سلسلہ ہے وہ مزید بڑھے گا آنے والے چند دن کے اندر اور اس نہ بڑھے گا کہ آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ ہو کیا رہا ہے استیفہوں کی وجہ کیا ہے اس کے اوپر مختلف آرہا ہیں لیکن جو میری رائے ہے وہ یہی ہے کہ جب نظام کے ساتھ آپ چلنا پا رہے ہوں تو اگلا کہتا ہے کہ یار میں اپنی عزت ہی بچالا ہے اس تو بہتر ہو اور کوئی راستہ نہیں ہے تو ملک کے اندر حالات کدھر جا رہے ہیں مجھے تو صاف لگ رہا ہے کہ آرٹ فربری کو انتخابات نہیں ہوتے جب تو خان صاحب کو سزا نہیں ہوتی یا خان صاحب کی پارٹی کو پین نہیں کر دیا جاتا یا بلے کہ الیکٹرال سائن پرمنٹلی لے نہیں لیا جاتا اب آپ دیکھیں کہ وہ ڈیجیٹل موومنٹ اف پاکستان پتہ نہیں ہے ٹیکنالوجی موومنٹ اف پاکستان ٹیکنالوجی موومنٹ اف پاکستان بھائی تیرا تیرا تو انتخابی نشان کوئی ٹیوبل آئی ڈیا بلگ ہونا چاہیے یار مطلب کہ مزاق ہو دی تو یہ بلہ کس لیے چاہیے پبلک کو بس فدو بنایا ہوا ہے ایک سیٹ بھی نہیں لی ہوگی زندگی میں بس صرف کیا ہے فیم کے لیے نیم کے لیے یا پھر تھبکی کے بعد تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک خاص پیٹرن دکھا رہی ہیں اس پیٹرن میں سے جو نتیجہ نکلنے لگا ہے وہ بلکل صاف ہے آپ ذہن سے نکال لیجئے کہ پاکستان تاریک انصاف کے حق میں کوئی فیصلہ آ سکتا ہے جو آنا تھا سپریم کورٹ شاور ہائی کورٹ سے آ گیا آنے والے جو چند دن مزید ڈیفائننگ ہوں گے فور پی ٹی آئے فور پی ٹی آئے ایکسکلوسیولی باقی جماعتیں مل کر کیا کرتے ہیں وہ دیکھ لیں گے کیر ٹیکر سیٹ اپ میک لائکلی تو کانٹینیو وید فل زیل این زیسٹ اور اس میں محسن نکلی صاحب کا مجھے لگتا ہے کہ بڑا کرتار ہوگا ویلوگ سے تنہیں سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے دعاو میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ